اور دوسرا شہرے کو جس شہرے کو مصطفیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لیے اپنا گھر بنا لیے ایک وہ شہرے ہیں جہاں مصطفیٰ رہتے تھے اور ایک شہرے کو ہے جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں رہتے ہیں اس پر ایک بات یاد آگئے بھائی سالک صاحب اللہ آپ کو میری خطابت کی گلی کا مجذوب رکھے عزیز بھائی تنہ خان مصطفی حضرت ندین فیضی آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت زرق برق تیور کے ساتھ آج ممبر نور کی زینت ہے وہیں خاموشی کا ایک طوفان حضرت عظمت بھاگل پوری اور جو دیکھنے میں بھی طوفان ہے پڑھنے میں بھی طوفان ہے خاموش رہے تو بھی طوفان ہے کچھ بولے تو بھی طوفان ہے حضرت دل پر شاہد وہ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائیں گے مجھ سے موبائل کے ذریعہ بات ہوئے ہیں گریڑی تک پہنچ چکے تھے اور آگی گئے کھانا کھا کر آ جائیں گے اللہ اس یوٹیوبر کی جماعت کو سلامت رکھے سب کیجئے گا آپ مگر ہم سبوں کی عزت سے مت کھلیے بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر اس وقتے آ گئی ہے ایسی سرخی مت بنائیے جس سے ایسا لگے کہ ہماری جماعت کا مولوی لڑ رہا ہے کیپشن وہ بنائیے جس سے لگے کہ اسلام توڑنے والا مذہب نہیں بلکہ دلوں کو جھوڑنے والا بھائی حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کتنا اچھا لگ رہا ہوگا آپ جب کوئی پوچھتا ہوگا مولانا کب جا رہا ہے دعا کیجئے گا آپ کے پیچھے پیچھے میری سواری بھی مدینے کے گرد و غبار کو جھوم لے شہر تو تو ہی ہے ایک وہ شہر جہاں مصطفیٰ رہتے تھے اور ایک وہ شہر جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں جہاں رہتے تھے وہاں کعبہ ہے جہاں ہیں وہی تو کعبے کا کعبہ ہے اگر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بول دو تو شاید گفتف ہو جائے جن کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں ان سے مجھ کو شکایت نہیں ہے بس کمی آپ نے یہ رکھ لی شاید کسی وقت آپ کو حضرت عباس کا صدقہ مل جائے ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع کہیں لبیک یا رسول اللہ اور زندگی سے بولو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اگارت باوقار شہروں کا قافلہ جب اس بشتی کو چھوڑ رہا ہو مٹی ہوگی اسی گاؤں کی گلی ہوگیا اسی محلے کا گلی ہوگی اسی محلے کی مٹی ہوگی اسی آبادی کی میکنہ جب یہ اگارہ چہرے چلیں گے گرد و غبار اڑے کا دیوان کی کہے گی یہ میری گلی کا گرد و غبار نہیں ہے یہ مصطفیٰ کے راستے میں جانے والے مہمانوں کے قدموں سے لبتی ہوئی مٹی ہے شہر تو تو ہی ہے مناز باغنان فیروز باغنان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا بڑا بھائی تقریر کرے تو قیفیت میں رہی چونکہ ہم دل دیکھ کر تقریر کرتے ہیں دل دیکھ کر تقریر نہیں کرتے ہیں چونکہ دل جہاں ہے وہاں دل بدل ہے جہاں دل ہے وہاں دل بدل ہے جہاں دل ہے تو دل تو ایک ہی ہے کسے تو یہ دل تو میرے مصطفیٰ کے بازار میں بک چکا ہے ایک بات یاد آگئی عقیدہ روشنگ کر لے عاشق رسول سید و راہ حضرت ایمان مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کسی نے کہا کہیے سرکار کے روزے سے پلٹنے پر عدب کسے کہتے ہیں ایمان مالک کا عشق دیکھو آپ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کے روزے سے پلٹ کر آنے والے تم کبھی یہ مت کہنا کہ میں مصطفیٰ کے روزے سے لوٹ کر آیا ہوں سب بولو گے سبحان اللہ تبدل کی بات پہنچے گی اللہ تمہاری نسلوں کو سلامت رکھے اللہ تمہارے خاندان کو سلامت رکھے اللہ تمہارے بیٹوں کو مقتر کا یعور بنائے اللہ تمہاری بیٹیوں کو سجدہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیز کر دے اللہ تمہارے گھر کے شہزادوں کو مولا علی کے عشق کی خیرات دے دے پورا مجمع محبت سے بولو سبحان اللہ اور قیفیت سے اور قیفیت سے بولو یا رسول اللہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں عزبت بابی ندیمیہ فرماتے ہیں حضرت امام مالک کہ جب تم سرکار کے روزے سے پلٹ کر آنے والے تو یہ مت کہنا کہ میں سرکار کے روزے سے پلٹ کر آیا ہوں یہ مت کہنا کہ میں مدینے سے لوٹ کر آیا ہوں بلکہ یہ کہنا میں تو اپنے سرکار سے مل کر آیا ہوں میں تو اپنے سرکار سے مل کر آیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ مصطفیٰ اس وقت زمین میں ہیں امام جو زمین پر رہ کر مدینے والا مصطفیٰ جو زمین پر رہ کر گاپے کا پدر دوچا جو زمین پر رہ کر تیبا کا شمسن توہا جو زمین پر رہ کر شاپہ روزے جزا زمین میں دیکھ سکتا ہے وہ زمین میں رہ کر زمین پر کیوں نہیں دیکھ سکتا اے سندہ باغ سندہ باغ اے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے مجھے تو چاہیے تھا کہ چار دیوالا کھڑے ہو کر نعرہ لگاتا تاکہ میری تقریر کا اعتقادی پہلو آپ تک مکمل پہنچ سکتا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسجد عالی حضرت علماء اہل سندہ حبیب ہوتا ہے خود خودا قریب ہوتا ہے حبیب ہوتا ہے خود خودا قریب ہوتا ہے ہمارے مولوانا سکتا تقریر سننے والا کم نصیب ہوتا ہے آقا جان رحمت فرماتے ہیں حدیث شریف منزارہ قبری پادا موتی کان نہو کمنکارہ نیفی حیاتی جس نے میری موت کے پاس میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت میری زیارت میری زندگی میں کی اس لیے تو پرائیلی والے آقا عشق کی پیچان عقل کا عرفان میرا امام احمد رزا خان کیفیتوں مستی میں پوکار اٹھا جمت تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے پرستہ نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برساتے پرسانے والے اور تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے زندہ بات زندہ بات شہر تو دو ہی ہے شہر تو اب امی اٹھا کر بتا دونا شہر تو اب امی اٹھا کر بتا دو میرے بھائی شہر تو دو ہی ہے ایک بو شہر ہے اگر خطا ہو آتا ہو شہر تو دو ہی ہے ایک بو ہے جہاں میرے مصطفیٰ رہتے تھے سنو گے تو آج اس رنگ میں بولنے کی طبیعت چاہ رہی ہے بھائی جان توجہ ایسے مت دیکھئے جیسے کرونا کے دور میں دیکھتے تھے محبت سے ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے شہر تو دو ہی ہے ایمان نوشن ہوگا شہر تو انگلی اٹھا کر بولو نا شہر تو دو ہی ہے ایک وہ ہے یہ ہمارے محترم عرفان بھائی صورت والے کے قانونی اببہ ہے اببہ اور قانونی اببہ فرق ہے اللہ سلامت رکھے ان کو ان کی پوری ٹیم کو جتنی بھی عمرہ ہوگے جا رہا ہے عرفان بھائی نے کہا کہ آج میرے سسرال میں رنگ ہے اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اس علاقے کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے اب مناج امت ہو جو چاہو شہر تو دو ہی ہے ایک وہ شہر ہے جہاں مصطفیٰ رہتی تھی جسے مکہ کہتے ہیں مکہ اے مکہ تجھ میں کیا کمال مکہ نے کہا آ کر دیکھ صفہ مجھ میں ہے آ کر دیکھ مروہ میری ہی پاس ہے اے مکہ بتا تجھ میں کیا کمال کہا آ کر دیکھ کعبہ میری ہی گود میں ہے آ کر دیکھ آ پہ زمزم یہی ہے میں نے کہا کعبہ تیرا جواب نہیں مکہ تیرا جواب نہیں مگر جب قرآن میں رب نے مکہ کی یاد کی صفہ کا تذکرہ نہیں کیا مرمہ کی بات نہیں کی منا کا تصفر نہیں ہے مجدفع کا معاملہ نہیں ہے رب قسم میں پیش فرماتا ہے شہر مکہ کی اس شہر مکہ کی قسام جس شہر مکہ میں مجدلفہ بھی ہے جس شہر مکہ میں مینہ بھی ہے جس شہر مکہ میں سفہ بھی ہے جس شہر مکہ میں مروہ بھی ہے جس شہر مکہ میں بیرے زمزم بھی ہے جس شہر مکہ میں حجر ازمت بھی ہے جس شہر مکہ میں کعبہ بھی ہے مگر کعبے کی بنیاد پر اے اللہ تو نے قسم پیش کیا قسم کا پیش کی جاتی ہے جب کسی چیز کی ازمت بتانی مقصود ہو جب کسی چیز کا مقام بتانا مقصود ہو جب کسی بات پر سچائی کی مہرے لگانا مقصود ہو تب تو قسم فیش فرماتا ہے مثال کے طور پر میں نے مجھ سے کسی نے کہا نومان بھائی یہ بتائی حضرت دل پر شاہی تشریف لائے یا نہیں میں نے کہا مجھ کو نہیں معلوم کہنے لگے حضرت عظمت آئے یا نہیں میں نے کہا ہاں میں نے ان کو دیکھا ہے وہ آگے سامنے والے کے چہرے پر میں نے کچھ پریشانی دیکھی میں نے کہا کوئی شک ہے تو چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں اللہ کی عظمت کی قسم میں نے حضرت عظمت کو دیکھا ہے جیسے ہی میں نے حضرت عظمت کے تعلق سے کہا مولا کی عظمت کی قسم اسٹیز درہ اور بول دے تو مزا جائے جس دن آپ نے اپنی پیرادری کا ساتھ دے دیا اسی دن پوری قوم سمجھ جائے گی کہ یہ مولوی متحد ہو گئے اب ایمام کو ہٹایا بھی نہیں جائے گا اور ایمام کو بھگایا بھی نہیں جائے گا بلکہ ایمام کو اپنے آبادیوں میں بسایا جائے گا وقت پڑا تو کعپا انہیں دکھایا جائے گا اس لیے ہمیں تھوڑی سی زندگی رکھیں تھوڑی سی زندگی رکھیں تھوڑی سی زندگی رکھیں اللہ تمہاری نصروں کو سلامت رکھیں کربلا کے شہیدوں کے لہو کی گرمی کا واسطہ ہے کسی سے ہاں چھکا نہیں رہے دولو ہاتھوں کو حسدی حسینی پناو اور لہرہ کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ توجہ چاہوں مکہ میں سب مکہ میں مکہ میں مجدلفہ مکہ میں جمرات مکہ صف مروہ کعبہ مکہ میں سب مکہ میں مصطفیٰ تو بعد میں پیدا ہوں سمجھ سکو تو سمجھو مکہ میں صفہ پہلے ہیں مروہ پہلے ہیں جمرات پہلے ہیں حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں پہلے ہیں اما مصطفیٰ جانے رحمت تو بہت بعد میں پیر کا دن تھا اندھیرہ جا رہا تھا او جانا رہا تھا پرشتوں کی سزا تھی اظہر یا رحمد اللیلالامین اظہر یا سید المرسلین اظہر یا نبی آخری زمان اے مصطفیٰ تشریف لائیے مصطفیٰ بعد میں آئے سب پہلے نگر مصطفیٰ کا خدا جب قرآن میں قسم پیش فرماتا ہے تو یہ نہیں کہتا مجدلفہ کی قسم یہ نہیں کہتا مینہ کی قسم یہ نہیں کہتا صفا کی قسم یہ نہیں کہتا مروہ کی قسم لا اکسمو بھی ہاتھ الپلد والدہ ہلن بھی ہاتھ الپلد مصطفیٰ شہر مکہ میں سب ہے نگر تو کسی سے نہیں سب تجھ سے ہے تیری کا سب پیش کی جائے گی زندہ بات زندہ بات نارے تکبیر سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھ جائے نارے رسالہ مصطفیٰ آلہ حضرات زیارتِ حرمین شریفان زندہ بات زندہ بات یہ وضبور آیت ایک حدیث شریف یاد آدھا اور یہ حدیث شریف مشکات شریف میں بھی ہے یہ حدیث شریف بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث شریف مسلم شریف میں بھی ہے اور یاد رکھئے نیمتن کا فلسفہ غلط ہو شکتا ہے مگر مدینے والے کی بولی غلط نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ حدیث شریف سنا دو جب تک ہاتھ بھا کر نہیں بولو حدیث شریف پہ کیسے سنا دو جب دلبر بھائی کشیر بغیر سبحان اللہ کے نہیں پہنچتا تو آقا کی حدیث کیسے پہنچا جب عظمت تعب کا شیر نہیں پہنچتا جب ندیم بابو کا شیر نہیں پہنچتا بغیر سبحان اللہ کے ماحول میں تو آقا کی حدیث دور بغیر سبحان اللہ کے میں سنا دو جب میں نے سنائی ناتے نبی جب میں نے سنائی ناتے نبی سن ہو گیا پاتل سنتے ہی سنین نے سنا سنین نے سنا سن کر کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سنین نے سنا سن کر کے کہا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسئل کے آلہ حجرت علماء اللہ سنت حلق پہ تیج جلے سننے پہ جلاد رہے حلق پہ تیج جلے سننے پہ جلاد رہے لب تیری نو ہے تقریر سننے والوں کو دل میں یاد رہے ماشاء اللہ 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 بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے مشکات شریف میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ پہلی حدیث پاک آقا فرماتے ان عمر رضی اللہ تعالی ان قال رسول اللہ صلی اللہ وری وسلم انما الاعمال بالنیات لیکل مرہ مانو فمن كانت ہجرته الى الدنیا يس يصیبها بمرأت يتزوجها فہجرته الى ما حاجر الی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسول لی فہجرته الى اللہ ورسول او کما قال رسول اللہ محبت بول سبحان اللہ حدیث شریف کا ترجمہ بات میں سنیے گا یا ترجمہ ہی کی روشن میری یہ بات ہو رہی ہے مصطفی مکہ میں منا مکہ میں مصطفی مکہ میں عرفات مکہ میں مصطفی مکہ میں مصطفی مکہ میں مصطفی مکہ میں مروا مکہ میں مصطفی مکہ میں کعب مکہ میں مکہ مکہ چلے اور مصطفی کا وہ یار جو یار غار بھی ہے یار مزار بھی ہے نام ابو بکر ہے لکب جن کا صدیق اکبر ہے زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ کون صدیق اکبر ہوا افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق ابو بکر صدیق نبیوں کے بات ساری کائنات میں جس مرد کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ کوئی اور نہیں میرے مصطفی کے بچپن کا ساسی بھی ہے للت پن کا ساسی بھی ہے جوانی کا ساسی بھی ہے جو زمین پر بھی ساخرہ جو زمین میں بھی ساخرہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے زندہ 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 محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر سوچے سمجھے ہاتھ لہرہ کے بولو سبحان اللہ وہ ہے سید اللہ صدیق اکبار آلیل میں کی توجہ آلیل میں کی توجہ کون شرسی بات آئی تو کہنے تو اس لیے کہ شنی بڑے بھولے بھالے ایک نئی ٹی 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 مارکٹ میں جس کا ڈپلوما بھی نکلی جو حرام و حلال کی کمائی کے فرق کے بغیر سرکار حکومت چلا کر دگری دے تو جس جس گری ہی میں حرام کا پیسہ شامل ہو وہ حلال لے کر ہو گا بتا نہیں میری قوم کتنی سی سی بچ کر رہو میرے عالی حضرت نے بچا لیا ہے بچتے کیوں نہیں سونا جنگل رات دیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ تیرہی چوروں کی رکھ والی سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیار تیری کھٹی تاکی ہے اور تونے نین نکال دی شاہد دکھائے زہر پلائے قاتل دائن شوہر پش اس مردار پہ کالنل چایا دنیا دیکھی بھالی ہے وہ تو نہایت سستہ سہدہ بیج رہے ہے جنت کا ہم مفلس کیا بول چکا ہیں اپنا ہاتھ ہی خالی مکہ میں سب ہجرت کی رات بابو بولنا مت میں کب کیا بول دوں مجھ کو بھی پتہ نہیں ہوتا مگر جو بولتا مطالعہ کی دہلی سے نکال کر لاتا ہوں تو مجھ مسکرات دیجئے تو ملہدہ فرمائے مکہ میں سب مکہ میں علی کو بشتر پہ سلائے صدیق کے گھر پہنچے دروازے کو دستک دیا سرکار سے کبھی ان کے یار صدیق نے کہا تھا اتنا ظلم ہوتا مکہ چھوڑتے کیوں نہیں سرکار نے کہا تب وقت آئے گا میرے بیٹے بابو 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 بہت سنو تقریر سنو میرے لال کچھ شیخنا ہے تو تقریر سنو میرے پاس لطیفہ نہیں کہ میں ہنسا کر برباد کروں آپ کو بس تھوڑی دیر سنو تھوڑی دیر سنو صدیق ہے علی کو بستر پہ سل سرکار چلے صدیق کے گھر دروازے کو دستک دیا آواز نہیں دی آزمد بابو آواز نہیں دی دستک دیا مصطفہ کا مزاج ایسا جانتے تھے صدیق دستک سے سمجھ گئے مصطفہ نے فوراں دروازہ کھول دیا کسی نے پوچھا صدیق بستر سے اٹھنے میں ٹیم لگا تھا کہ بستر پر سوئے کب تھے مطلب یہ کہ جس دن سرکار نے کہا تا وقت آئے گا اسی چلے صدیق چلے مصطفہ بات آگئی تو سنیے ہمارے عمرہ کرنے والے سارے محترم چہرے جا نہیں پائیے گا چڑ نہیں پائیے گا مگر ہو سکے تو دیکھ لی جی گا جبل سور اور جبل سور میں غار سور اتنی لمبائی چونکہ راستے کا خرچ لار اتنی میں چھپ ہو گیا آئیے جل جل جائے چونکہ راستے کا خرچ نکل میں چھپ ہو گیا ورنہ ابھی وہ خوراک دیتا کہ دلور شاہی راستے سے لوٹ جاتے کہ مجھ سے بھی کوئی خطرناک آئی سور سے بھائی پر بھارک اللہ سلامت رکھ میں زیادہ نہیں آدھے گھنٹے کی تقریر میری ہو گئی آدھے گھنٹے میں کام کی بات کرتا ہوں سنتے آئے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر بھولو سبھان اللہ غار سور جب علیہ سور میں گیا ہوں چڑھنے میں دشواری تو ہی مگر جب گار ساتھ میں میرے شاگیتوں میں مولانا شب الدین جو وہ مکہی میں ہیں وہ ساتھ میں کر گئے حضور چلیے نا ہم ہیں جب پہنچے پہنچے اور جیسی غار میں پہنچے خدا کی سمجھ خوشبو ملی کہ جسے بتا بھی نہیں سکتا میں یہ سوچ کہ جب سالے چودہ سو سال کے بات مجھ جیسے گنائکاروں کو آئیسی خوشبو ملی ہوگی تو میرے حضرت کو کئیسی خوشبو ملی ہوگی میرے خوش آسف کو کئیسی خوشبو ملی ہوگی مجھ کو بتانے والے نے بتا یہ دیکھ دی دو راستہ یہ راستے میں کب مطری نے انڈا دیا تا اس راستے میں مکرے نجالہ بھونا تھا بظاہر مکرے نجالہ بھونا تھا تاکہ مصطفہ تک قریش کے پوپار نہیں پوچھ سکے میں تو یہ کہتا ہوں اے مکرہ تیرا مقدر تو سمر چکا تھا اسی وقت جب حضرت ابراہیم کے لیے تو پانی ڈال رہا تھا یہ اور بات ہے کہ سنت تجھے میرے مصطفہ کی بارگاہ سے مل گئی بہت تجھائی پہ بڑے بڑے میرے ابراہ حضور حضور وقار ملل شیخ تریکت خاضی شریعت اللہ مال جمال حمد حضرت سے بطوں کو اتار نہ ہوا اگر پورا اسٹیج جملے پر خاموش ہو جائے کہ میں آج آپ کی سماعت کو تین طلاق دوں اب اب بچا لیجئے تاکہ عدد نہ گزار نہیں پہنجائے مللہ فرمائے بس بولو سبحان اللہ ہاتھ اتھ اتھ بولو سبحان اللہ مللہ فرمائی شپ کعبے سے خود کو اتار نہ ہوا تو مللہ علی نے فرمایا سرکار میرے کانگے پر آئیے اتار لیجئے تو مصطفیٰ نے کہا علی یہ نبوت کا بوجھ ہے پتہ علی نے کہا بولو اگر پڑھے لکھے نہیں ہو تو ہو شیار تو ہو مجھ کو پڑھے لکھ سے تعلق رکھ رکھ رہ 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 ہے پورا مجموع اٹھا کر بولے یا رسول اللہ علی میں کی توجہ مجھ ہم اگر میرے کاندھے آجاؤ یہ تو علی کو نواز مگر پہار کی بولندی میری آنکھیں بھارا آئی اے صدیق تیرا جواب نہیں اے صدیق مصطفیٰ پر جان لڑانے میں تیرا کوئی جواب نہیں سرکار فرماتے ہیں ہجرد نیراد صدیق پہاڑ کی بولندی دیکھ رہے ہو بیٹ بیٹ تمہارے کاندھے پر میں سوال ہوں تمہارے کاندھے پر میں سوال ہوں گا بیٹ جاؤ سدیق کے کاندھے پر مصطفیٰ مجھ چاہی انسان جانا چاہے تو سوچے چالیس سال سے اوپر کے انسان چالیس سال سے اوپر کے انسان کو اٹھا رہا ہے اٹھانے والا سدیق اور جسے اٹھایا جا رہا ہے وہ سارے نبیوں کا سہتار سب سے آلہ وعولہ دولوں آلہ سارے اچھوں سے اچھا سارے اچھوں سے اچھا سب چمک والے اجھلوں میں چمکا کیے اندیش سیسوں میں چمکا آلہ آلہ یہ نبوت کا بوجھ ہے اشیسی کے کاندے پر خود مصطفیٰ سوا ہوئے کیا مطلب سنیوں کا کتنا کھلا گیتا ہے قبول کرو گویر نبی نے یہ بتا دیا کہ جو نبی کو اٹھا دے اسے بھی کوئی نہیں گرا سکتا جس کو نبی اٹھا دے اس کو بھی کوئی گرا سکتا نالے تکبیر نالے رسالہ مستق اعلیٰ حضرات زیارت کعبہ و مدینہ کانفرنس اس لیے جو صدیق سے دوستی رکھے اور آلی سے دشمنی کرے وہ بھی جہنمی جو آلی سے محبت کرے صدیق سے دشمنی کرے وہ بھی جہنمی ارے ہم تو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں آلی بیت سے بھی محبت کرتے ہیں سندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے ایشت زندہ بات چلے 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 میری آنکھیں بھیگ گئی سوچ لیا میں نے کہ مجھے اس آدمی اکیلا چھنگنا چاہتا ہے اور چودہ سو سال کے بعد جبکہ لوگوں نے کٹ کٹ کا راستہ بنایا ہے کیسے چلے ہوگے کسے کہتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں جو بشتر پہ سوک شریعت بچاوے علی کہتے ہیں جو کاندے پہ اٹھا کر مصطفیٰ کے نام اس کو بچاوے اسے سلسلی کہتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ایک ہاتھ میں صحابہ اکرام کی عظمت کا دامن ہے ایک ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہے اب چلو ہمیں ہجرت کی راعت کیا میں نے کہا ہجرت کی راعت بھائی جائے ہجرت کی راعت شلی بیٹ میں بہت کچھ ہوا وہ بتاؤں گا مدینہ شریف پہنچے مدینہ شریف پہنچے مدینہ شریف پہنچے مصطفیٰ پہنچے مکہ یہی رہ گیا مصطفیٰ پہنچے مصطفیٰ پہنچے مروہ یہی رہ گیا مصطفیٰ پہنچے اور حدیث شریف کی روشنی میں جو بغیر کسی اجرے کے مکہ میں رہ گیا ہے جو بغیر کسی اجرے کے مکہ میں رہ گیا ہے ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ نہیں گیا ہے ایسو کو اللہ پسند نہیں فرمائے اے مولا صرف مصطفیٰ ہی تو گئے ہیں مکہ تو یہی رہ گیا ہے صرف پہ مصطفیٰ ہی تو گئے ہیں مینا تو یہی رہ گیا ہے صرف پہ مصطفیٰ ہی تو گئے ہیں صرف صرف مصطفیٰ ہی تو گئے ہیں سب کچھ تو یہی رہ گیا ہے آواز آئی آئی آج کعبہ کی بات نہیں ہوگی آج کعبہ کے کعبہ کی بات ہوگی آج کعبہ کی بات نہیں ہوگی کعبہ کے کعبہ کی بات ہوگی سب مصطفیٰ سے ہے سب مصطفیٰ سے ہے آج نہیں جا رہا ہے حاضی صاحب میں گجشتر تال حد پر گیا صفہ مار پہلی مرتبہ جائیے تو تین سنوں کا جو چلے گئے وہ خوش ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ سب تو پتا ہے کیسے جانا ہے کیسے نکلنا ہے کیسے چلنا ہے کتابوں میں پڑھئے تو پہلی اُلجان ہوتی ہے کہ کیسے کیسے ہوگا یہاں سے داخل ہونا ہے یہ چکر یہ چکر یہ چکر یہ چکر یہ چکر پھر وہاں سے نکلنا ہے تو دو رکعت نماز پڑھنی ہے پھر آبے زمزم مل جائے تو خوب پینا ہے پھر صفہ مروہ پھر صفہ مروہ ہائے کتنی کتنی دوری پر کیسے ہوگا مگر جس نے بولایا ہے وہی سب انتظام کی شیر فرمائی شروع ہے تو دو تین شیر میں پان دیتا ہوں اور پھر اس پر تھوڑی سی بات اپنی جگہ لیتا ہوں بڑا مشروع کلاب ہے اور ہم جیسے آدمی کو ہر وقت ہر مائک پر یہ کلاب پڑھنے کی طاقت نہیں ملتی ہے مگر کوشش کرتا ہوں تو پڑھنے درو شریف پڑھی سیدنا مولانا محمد اس سے پہلے دو شیر پڑھ لیجے سرکاریں مہتبی سے آجیں زیادہ نہیں پڑھوں گا دو شیر مجھے یاد ہے یہ چیز آدمی پڑھنے لگی خوش ہوتے میں پڑھتا ہوں یہی تو بات ہے میرے اندار مولانا سرکاریں مہتبی سے آجیں چلے مدینے شریف کی طرف جہاز پر بیٹھے جہاز اُلا ادھر جہاز اُلا ادھر ان کے شائری کے شیر شائری کا پرندہ اُلا جہاز اُلا پرندہ اُلا اور کہنے لگے یہ شیر مجھے بہت پسند ہے آپ کس طرح سنیے گا آپ دیوانگی کے ساتھ سنیے گا یا کئی ساتھ سنیے گا یہ فیصلہ آپ کا تیبہ کی شمتے آج تیبہ کی شمتے آج اُلا جا رہا ہوں میں تیبہ کی شمتے آج اُلا جا رہا ہوں میں وہ 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 کھیچتے ہیں یا اور کھیچا جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں میں تیبہ کی شمتی آج اُلا اور ایک عشقے کا سچا قرآن و حدیث کی روشنی کا شیر مجرم 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 کو کیسے پکڑے محشر کے سنتری مجرم کو کیسے پکڑے مجرم کیسے پکڑے مجرم دامن میں اب تو اُل کے چھپا جا جا رہا ہوں میں کیسے پکڑے میھے ڈان میں اب تو اُل کے چھپا جا رہا ہوں میں اُgen میں نورِ تکبیر نارِ رسالت مسجد کے آلہ حضرت علماءِ سنت ارے پرانی ہے دلوار تو دھار ہے وہی ارے پرانی ہے دلوار تو دھار ہے وہی اور ناز پڑھنے والا مولانا حضرت لے والا کو کمال ہے وہی بل بل مدینہ کیسے بچتی ہے اور بل بل مدینہ کیسے بچتی ہے اور رات پر ہے ہمارے پراؤں میں رحمت مرس رہی میں نے دو شیئر اس لیے پڑھا تھا تاکہ اس کلام تک پہنچ سکوں جس کا اسکل اتنا ہائی ہے کہ اپنی جگہ لانو تھا دو شیئر پڑھ کر میں اسکل کو اپنی جگہ لانو تھا اس لیے میں نے پڑھا ہے میں جب گزشتہ سال میں بھی الحمدللہ حج پہ گیا تھا مگر واپسی سے پہلی تصور آیا کہ جا تو رہا ہوں آیا تو کیا ہوگا آیا تو کیا ہوگا وہ شیئر ہوئے تھے اس میں دو شیئر پڑھ کر میں سوڑا ہوں جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا وطن آ کر جدائی کا وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا اور تصور میں تصور میں مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا مدینے کا جمال آیا عج just شیئر کو سننے کے بعد بہت سارے مسلک دیوبن کے مولینوں نے مجھ کو مجھو کہ یہ شیئر کو میں باہر باہر سنتا ہوں میں نے کہا اللہ کریں سنتے ہیں تو سن جائے آپ کا دل بھی تو کیا ہوگا مدینے میں مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی مدینے میں مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں 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 آئی اگر جنت اگر جنت میں تیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا اگر جنت میں تیبہ کا جا رہے ہیں مقدر کے دھنی ہے وہ لوگ اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ بھائی عزبت بھائی ندیم ارادہ کو ہم تینوں بھائی ارسا ساتھ ہو جائیں دسمبر میں میں انشاءاللہ کی عمرے کے لئے جا رہا ہوں اور جنوری میں انشاءاللہ کر بڑا ہے مقدر شریف جاؤں گا زندگی میں جو جینہ تھا جی لیا اب اس طرح بھی تو جی لینا مدینہ کیا ہے نا سرکار مفتی عاظم کا وہ شیر میناج بابو اچھائی سا کر دے میرے کردگاراں ہمیشہ نقش رہے روحے یار میں تجھے نقش دیکھا تو کس کس کام کی ہے یہ کہ دیکھنے کی یہ ساری بہارہ کن تڑپ کے دل یہ کہیں آنکھ میں نہ آ جائے کہ پھر رہا ہے کسی کا مزا رہا ہے حضور دل میں سمائے حضور دل میں رہے حضور آتے رہے بار بار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے کیا ہو میں کن کی امت ہوں لو دیکھ لو یہ ہے تشویرِ یار آنکھوں اللہ سبوں کو وہ جگہ تک لائے بس آخری بات کہہ کر میں رخصت ہو رہا ہوں جو جا رہے ہیں میں بھی گیا میری آنکھیں بھار آئیں میری آنکھیں بھار آئیں بچ اتنا سوچ کر توجہ رہے بابو بچ پانچ سے ساتھ میں رہا ہے اب بچ جو جا رہا ہے ان کی توجہ اتنا سوچ کر میری آنکھ بھار آئیں میں رو رہا ہوں اب باتانا مقصود نہیں کہ رو رہا تھا یہ میرے دل کا مام ہے مگر کیفیت کبھی کبھی گزر جائے تو سامنے والوں کو بھی کیفیت میں آنا ہے کیسے سنیں جب صفحہ مروہ میں دوڑ رہا تھا تو یاد آگئی حضرت حاجرہ حاجرہ کے قدموں سے دو پہال لپٹ جائے تو وہ اللہ کی نشانی ہو جائے تو جب میں چلا آنکھوں میں آسو آگئے میرا ایک بچہ ہے ندیم بھائی ازمہ بھائی جانتے ہیں کہ تھوڑا ساتھ جینی طور پر کچھ کمزور ہے مگر سرکار کا کرم ہو رہا ہے بہت دہتر ہو دعا کیجئے اللہ اسے مکمل سے کیا پہلے تو جب جب میں وہاں پہنچا اور جب میں دوڑ رہا تھا اچانک یاد آئیں حضرت حاجرہ پانی کی تڑپ بیٹا دیکھے اور روتے ہوئی آواز آئے تب تو ٹھیک ہے مگر جب صفحہ سے بروہ کی طرف گئے اور چھپ گئے حضرت اسمائی اور رونے کی آواز بھی خط ہو گئے وہاں سے دوڑی ہیں کیا تڑپ رہی ہوگی حضرت حاجرہ کی کیا تصبر رہا ہوگا حضرت حاجرہ کی میں بہت ہائی فائی بات کروں گا اس کے بعد اور اس کے بعد میرے گفتے گو تمام ہوگی ائیہ میں نے کتاب میں یہ بات نہیں پڑھی ہے یہ کرم ہوا ہے تب یہ بات اُتری ہے بلکل کعبت اللہ کے سہنے میں یہ کعبت اللہ کے سہنے میں میرے دماغ میں بات آئی بلکل شیئر کرتا ہوں اس ٹھیک سے پہلی برتبہ جیسے ہی میں نے سوچا کہ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کی پیاس کی طرف میں جب بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور مروہ کی طرف دوڑی کے شاید پانی مل جائے اور پھر آبے سمزم حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے نکلا یہ واقعہ بلکل سب کو ٹھیک ہے جو بتانا چاہتا ہوں وہ سو میری آنکھیں بھار گئیں پہلی دوہ تو میں نے یہ کی مولا حضرت حاجرہ کی طرف اور حضرت اسماعیل کے کرم کا صدقہ میرے بیٹے کو مل جائے میرے بیٹے کو مل جائے یہاں تو ماں کی ممتہ کا کرم ہوا ماں کی ممتہ کے صدقے میں ایک اپنے میں کمزور بیٹے کا کمزور باپا تیری رحمت کو کعبے کی تجلیوں کے سائے میں پکارنا ہے مولا میری آنکھیں بھارائیں مگر پھر میں سوچتا رہا اگر پڑے لکھے سائے میں دل خاموش ہو رہے تو بڑی تکلیف ہوگی مجھ کو نتین بابو اس بابو اسٹیش کی دنیا کے آپ شان شاہوں میں میں سوچ رہا ہوں آج تک میں آج تک سوچ رہا ہوں کہ آپے زمزم جو نکلا تو یہ ماں کی ممتہ کی طلب کی کرامت ہے یا اسماعیل کی نبوت کا موجزہ میں کہاں بولوں میں کہاں بولوں میں کہاں بولوں میں طلب رہا ہوں آج تک کہ یہ ماں کی ممتہ کی کرامت ہے یا نبوت کا موجزہ جب کھک جائے تو اس کے فیصلہ کرتا ہے لگل اس مقام پر تو اس کے لڑ رہا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا اس کا فیصلہ کون کرے گا ہم نے طلب کر دیا ہم نے طلب کر دیا ہم نے طلب کر دیا ہاں ہاں جب پانی نکلا وہ ماں کی ممتہ کی کرامت ہے اور آج تک جو کواں سوکھا نہیں یہ اسماعیل کی ایڑیوں کا کبھا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ احلا حضرات علماء اہل سنن زندہ بات زندہ بات اللہ سلام رکھے آپ کو مدینہ دیکھئے دیکھ لیے پیسہ ہے کیوں رکھے دولت ہے کیوں ٹھہرے ہیں تاج مہل ایک بار دیکھ کر آیا ہوں اسی بھارت میں مگر دوبارہ نہیں دیکھا مگر اجمیر شریف بریلی شریف کچھوچا شریف کیوں تاج مہل ایک بار خاجہ کا روزہ بھار 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 اے شیٹھوں دیکھ لیے پیسے والوں دیکھ لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں رب کی رحمت امید لگاؤ بولا لے اے شک فائدہ کئی طرح کہو پیری سے جاؤ ہو سکتا ہے آوارہ ہو مگر کبھی کعبہ پہنچ کر تو دیکھو اے کیا بھارا کیا آپ کی بیٹیاں ہیں میں اسلام کی بیٹیوں سے کہوں گا جلسے میں آؤ تو پردے کے ساتھ آؤ ہمیں کمیٹی کے لوگوں سے پورے علاقے کے لوگوں سے کہوں گا جب جلسہ کرو اور اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو بلاؤ تو پردہ اتنا کھینج دو کہ ہماری نظر نہ جائے ہم تقریر کرنے نہیں آتے ہیں اپنے مصطفیٰ کی شریعت بتانے آتے ہیں ہم صرف جلسہ پڑھنے نہیں آتے ہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنانے کا سبق بنانے ہیں ہم صرف لچے دار تقریروں سے آپ کی سماعات کے خون کو گردی دینا نہیں چاہتے ہم تو یہ چاہتے کہ میری بیٹیاں بھی کبھی مسلح بیشاکر حضرت رابیہ بشریہ کی کنیزوں میں اپنا نام شامل ہے اسلام کے بیٹوں اپنے گھر کی بیٹیوں کو پردے کی تعلیم دو اور اپنے بیٹوں کو آقا حسن و حسین پر دل سے مرنے کا سبق پڑھا اس لیے کہ آج بیٹیاں تمہاری ہیں غیروں کا مشن چل پڑا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو محبت کے مکرچال میں بسایا جائے اور پھر بیٹیوں کو آوارہ بنا کر یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے تمہارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ تیرا بیٹا کسی غیروں کی بیٹی سے رشتہ نہ جوڑے اور تیری بیٹی بھی کسی غیر مردے سے رشتہ نہ جوڑے جب تیری بیٹیاں پیس طرح چلیں گی تیرے بیٹے پیس طرح چلیں گے تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ نامو سے رسالت کا مجاہد پیدا ہوگا جو بیٹیاں پیدا ہوگی یہ سیدہ سینب کے لہنے کی تھبک لے کر یہ سیدیہ کے کھلے کو گیرانے والی ہو رہے ہیں اس نے میں پورے علاقے والوں سے ایک بات ہاتھ جوڑ کر کہوں گا پڑے پڑے جلسے کرو اپنی بیٹیوں کو بھی جلسے میں بولاؤ اور دو خطیب اگر رکھو تو ایک خطیب سے کہو کہ آپ کو مردوں پر بولو اور ایک خطیب سے کہو آپ کو عورتوں پر بولو تاکہ خطیب سے آپ کو ہی پتا چلے کہ کتنا جلسے پڑتے ہیں اور شائروں کو بھی ٹائم دیجئے کہ ایک کلام پڑھئے چاہے پاچ کلام پڑھئے مگر پہی تالیس میند ایک گھنگا جو دینا ہے دیجئے یہ نہیں کہ میں ایک لیار شروع ہو گیا میرا بھی ٹائم ختم ہو گیا